چیزوں بلشتا رہے سے پارٹی کے حوالے سے جو وہ تو ابھی واضح ہو گئے ہر بچے کو ہر فرد کو یہ فاتح ہے کہ جب سے الیکشن پروسس شروع نہیں ہوا تھا تب بھی آج سے چار پانچ مہنے پہلے جس طرح انہوں نے ایک جنگ مسئلت کی اپنے پارٹی سربراہ کے علکے میں اس کے گھر پہ ورڈ میں تو یہ سے سرہ تو آج سے نہیں تو کافی عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی ہی رکشن قریب آتا ہے تو بلشتا رہے سے پارٹی کے خلاف کو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس کے کنڈریٹس کو بھی ایسا معاول منا جائے کہ ان کو مسروع پر رکھا جائے زیادہ تر اپنی ان معاملات بھی اور وہاں پر کمپے سے الگ رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جن جن پوائنٹس کے اوپر ہمارے کنڈریٹس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کوئی ریزن نہیں دیا گیا کوئی اس میں اب ابھی بھی مجھے جو دو کنڈریٹس کے کل بھی آپ سلسلہ صاحب کا ٹویٹ پڑھا ہوگا کہ ابھی تک وہ آرڈر بھی نہیں دیا رہا ہے یعنی وہ اپیل فائل کرنے کدھر جائے گی کھاں پہ جائیں گی کہ ایک آرو جو ہے اس کو ابھی بھی مجھے اقلاق دے گئی ہے ہماری وہ ابراہیمی ایڈکیٹ ہے وہ اس نے فون کہا کہ میں کل شاب کو آپ کو آڑوں کل شاب کو پھر یہ فائل کب ہوگی پیار کب ہوگی تو ایک سلسلہ انہوں نے ہم اس سارے معاملے سے آشنا ہے کہ بلوشتان سے پارٹی پہلے بھی ہمیں پتا تھا کہ جس طرح اوپر کے سب پی ٹی آئی کے خلاف ایک سلسلہ شروع کیا اسی طرح بلوشتان میں بلوشتان سے پارٹی کے خلاف اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایک منصبی کا احصہ ہے کہ پارٹی کو الیکشن سے دور رکھنے اور اپنے آوام سے دور رکھنے کے لیے یہ اس طرح کنڈے استعمال کر رہے ہیں اس میں میں جو ہمارے جتنے بھی کنٹسٹنگ کارڈینیٹس ہیں وہ سب کے ریجرٹ ہوئے ہیں ویسے تو اوہرال صبح میں بہت زیادہ ہے لیکن جو مین کنٹسٹنگ کنڈیٹس ہیں جس کے جتنے کے ملک نصیر ہوا آپ کے آمن نواز ہوا یہ سارے جو ہمارے وہ کنڈیٹس ہیں جو الیکشن جی سکتے ہیں ہمارے وہ جو مین کنڈیٹس ہیں وہ سب کو انہوں نے ریجرٹ کرا دیا اچھا بہت سارے ان پائنٹوں پر جو دوسرے اس کے مقابلے میں جو دوسرے کنڈیٹس کر رہے ہیں دوسری پارٹی کے ان کے اسی پائنٹ کے اوپر ابجکشن ہے اس کو ابجکشن کو انٹرٹین بری کیا اور اس کو ایکسپٹ کر دیا ایک ہی مثال بتا رہا ہے کہ ابھی دیکھیں اکامہ کے اوپر جو ہے وہ جام کبال صاحب کے ایکسپٹ ہو جاتے ہیں ابجکشن کے باوجود جو ہے وہ ریزر بھی نہیں دیا جاتا ہے کہ ایکسپٹ کیا گیا ہے آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ کا عصہ ہے تو ٹھیک ہے پارٹی جو ہے پارٹی اس کے لئے تیار ہے وہ آپ نے اپنے عوام سے رافتے میں اور آپ الیکشن سے اگر ہمیں دکھا دے سکتے ہیں عوام سے تو نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ عدالت سے کوئی ملت یہاں پہ اگر تو کوئی ملت کی یا الیکشن سے بائی کارڈ نہیں بائی کارڈ کی بات نہیں ہم تو کھنٹس کریں گے اب کوئی عدالت میں ہے دیکھیں دربی ہم عدالت کے ذمیر کو بھی جن جوڑیں گے دیکھیں گے کہ کیا اس ملک میں صرف اسٹیبلشمنٹ اور انتظامیں جو ہے وہ ان کے آت میں یا خدا ناقصہ مریادہ بھی تو عوام کے سامنے تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا ہم ہنٹس کریں گے ہائی کورٹ کی لیولٹ میں بھی ٹریبنل میں بھی اور سورو کورٹ تک ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے